سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل دو ہزار تئیس منظور کر لیا ہے سرکاری حیثیت میں کسی بھی غیر مجاز شخص کو حساس معلومات افشا کرنے پر پانچ سال تک عید کی سزا ہوگی پاکستان اور افواج کے مفاد کے خلاف معلومات افشا کرنے والے سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا اساس جوٹی پر تائیونات کوئی بھی شخص ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ استیفے اور برطرفی کے دو سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا پاک فوج کے خلاف الیکٹرونی کرائم میں ملوث شخص کو الیکٹرونی کرائم ایک کے تحت کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا فوج کو بدنام کرنے اور اس کے خلاف نفرت پھیلانے والے کو دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا سابق دور میں نوجوانوں کو لیپ ٹوپ دینے کی بجائے انڈوں اور کٹوں کی باتیں کی گئیں گوادر کے تمام انصوبوں کو روک دیا گیا ریکرڈک کے جھگڑے میں پاکستان کے اربوں روپے لگ گئے مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا چین نے گزشتہ روز دو اشاریہ چار ارب ڈالر کا کرزہ رول اوور کر دیا چینی سرمایہ کاروں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح کرنی ہے ایسا نہ کر سکے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا خیطہ وزیر اعظم کا دورہ گوادر متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک سو دو کلومیٹر بسمیاں خوزدار روڈ پچپن کلومیٹر آوران جل جاؤ روڈ اور دیگر منصوبے شامل چائنہ ایکسپو سینٹر کا افتتہ تقریب میں آرمی چیف جنرل آسی منیر کی بھی شرکت ماہی گیرو میں امدادی چیک گوادر یونیورسٹری مک کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم گوادر پہنچنے پر گورنر بلوچستان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا ملک میں مونسون اسپیل جاری لاہور اسلام آباد راول پنڈی میں بادل برسے کراچی میں بھی بارش پنجاب کے کئی شہروں میں بھی برسات نشہ بھی علاقے زیرعاب مہمہ موسمیات کی مزید توفانی بارشوں کی پیش گئی پی ڈی اے میں کے اربن فلڈنگ کے خدشات شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت آئی ایم ایف کی شرط پر گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ سولہ سو عرب کی سطح سے نیچے لانے کا فیصلہ بارہ سو عرب روپے تک لائے جائے گا وزارت خزانہ نے پلان مکمل کر لیا فائنانس منسٹری جل چار سو پندرہ عرب روپے سے زائد رقم جاری کرنے کی منظوری دے گی موسیقی